اسلام علیکم میرا نام حرون ہے اور آپ دیکھ رہے ہرون ٹیکنکل یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے خاص ویڈیو لے کے ہیں ان جس میں میں آپ کو بتاؤں گا ہلٹریشن گراریوں کے بارے میں ان کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے تو سب سے پہلے میں چینل کو سکرائی کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں تک میرار آنویل ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکیں تو ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں تو یہ میرے پاس گراریاں موجود ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ گراری ڈالنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور گراری نہ ڈالنے کا کیا فائدہ ہے یہ میرے پاس 17 نمبر کی 16 نمبر کی اور 15 نمبر کی ہے اور یہ 38 نمبر کی اور 34 نمبر کی ہے موٹ سیکل جو انڈا سیمٹی ہیں چینل جو بھی موٹ سیکل ہیں ان میں جو ریجنل گراریاں ہوتی ہیں ایک آگے گراری جو ہوتی ہے فرانٹ پر چھوٹی باری ایسے والی گراری وہ 14 نمبر کی ہوتی ہے اور جو پیچھے گراری ہوتی ہے وہ 32 نمبر کی ہوتی ہے یہ جو دندے ہوتے ہیں وہ 42 ہوتی ہیں اس کے 34 ہیں اس میں 32 بھی آتی ہے اور 28 والی بھی گراری آتی ہے چھوٹی تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو موٹ سیکل ہے جب آپ چھوٹے گیر میں چھلاتے تو موٹ سیکل شور ڈالتا ہے اور باگتا نہیں ہے شور ڈالتا ہے شور وہ دراصل کلچ پلیٹے جو حراب ہو جاتی ہیں تو ان کی وجہ سے شور ڈالتے آپ کا موٹ سیکل تو جب آپ 15 نمبر کی گراری ڈالیں گے تو آپ کا موٹ سیکل کے جو اینا وائبریشن بھی ہتم ہوگی اس کے بعد گیر تھوڑے سے لمبے ہوں گے جب آپ 16 نمبر کی گراری ڈالیں گے تب آپ کے موٹ سیکل کی جو اینا گیر تھوڑے زیادہ لمبے ہو جائیں گے اور وائبریشن بلکل ہتم ہو جائے گی اگر آپ کلچ پلیٹے وغیرہ نئی ڈال کر اور پھر یہ پندرہ کی گراری ڈالیں گے پھر آپ کے موٹ سیکل کی پک زیادہ ہوگی اور جو اینا زیادہ لمبے گیر کرے گا اس کے بعد یہ جو اینا آپ کو میں سیٹ بتا دوں آپ جو اینا اٹھتیس پندرہ کی یہ ایپ سیٹ ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے موٹ سیکل جو اینا آپ کے موٹ سیکل کا دوسرا اور تیسرا گیر جو اینا لمبا ہو جائے گا لیکن چوتھی گیر میں موٹ سیکل آپ کا ہلکا سا بیٹھے گا اگر آپ نے موٹ سیکل میں سلنڈر میں کوئی بھی الٹریشن نہیں کی ہوئی تو پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اگر آپ نے فور اگزیمپل میں آپ کو بتا دو اگر آپ نے چینچی رکشے کا ڈالا ہوئے پسٹین یا ون ٹین کا ڈالا ہوئے چینچی رکشے کا سٹینڈر نمبر کا ڈالا ہے یا چاس نمبر کا اس کے بعد آپ اٹھتیس نمبر کی پندرہ نمبر کی گراری ڈالتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا موٹ سیکل جو ہے جب آپ چوتھے گئر میں ڈالیں گے موٹ سیکل آپ کا موٹ سیکل پھر چوتھے گئر میں زیادہ بیٹھے گا جب آپ کی الٹریشن بلکل نہیں ہوگی موٹ سیکل میں الٹریشن کے بغیر آپ جو ہے یہ گراریاں ڈالیں گے تب آپ کو فائدہ ہوگا تب آپ کا موٹ سیکل چوتھے گئر میں بھی بھاگے گا لیکن جب آپ انجن میں کوئی الٹریشن کر کے باہر بھی الٹریشن کریں گے تو پھر آپ کا موٹ سیکل چوتھے میں بیٹھے گا اور اس کا حال یہی ہوگا کہ آپ کو میں کوئی طریقہ بتا دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے موٹ سیکل کی آگے الٹریشن کی ہوئی ہے انجن میں مطلب سلنڈر میں الٹریشن کی ہوئی ہے پسٹن بڑا ڈالا ہوئے وان ٹین کا یہاں کلچ بکسا ڈالا ہوئے چینچی کا تین کلچ پلیٹ والا تو پھر آپ پیچھے جو گراری آپ نے ڈالنی ہے وہ ایک ٹالیس نمبر کی اوریجنل رہنے دیں اور آگے آپ ستارہ نمبر کے گراری یا سولہ نمبر کی گراری ڈالیں اس سے یہ ہوگا آپ کے موٹ سیکل کے گیل لمبے ہو جائیں گے اور سپیڈ میں بھی اضافہ ہوگا تو اگر آپ الٹریشن کر کے الٹریشن کرتے ہیں موٹ سیکل کے پھر آپ یہ گراری اور یہ گراری ڈالیں گے تو پھر آپ کا موٹ سیکل چوتھے میں بہت زیادہ بیٹھے گا کیونکہ الٹریشن ایک طرف سے ہوتی ہے ہر طرف سے نہیں ہوتی موٹ سیکل میں آپ اگر انجن میں بھی الٹریشن کر دے بائی بھی الٹریشن کر دے تو آپ کا موٹ سیکل چوتھے میں بیٹھے گا آپ انجن کی الٹریشن تو کریں لیکن جو باہر کے الٹریشن ہے گراریوں والی وہ نہ کریں وہ آپ جو نہ آگے گراری بڑی ڈالیں لیکن پیچھے اکتالیس نمبر کی اوریجنر رہنے دے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جتنے بھی میں نے انفرمیشن گراریوں کی بتائیے آپ کو سمجھ آگے ہوگی پچھلے دنوں میں بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کا موٹ سیکل اگر وائیبریشن کر رہے ہیں چوتھے گیر میں تو آپ پھر پندرہ یا سولہ نمبر کی گراری ڈالیں پندرہ نمبر کی پہلے آپ آپ ڈال کے چیک دیا کریں آپ کو کتنا فرق محسوس ہوگا ہے تو اس سے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ انکریز ہو تو پھر آپ سولہ کے ڈالیں تو یہ گراریوں کا سمسلہ ہوتا ہے تو الٹریشن کر کے آپ الٹر گراریاں نہ ڈالیں الٹر گراری سب الٹریشن کر کے انجن میں پھر آگے آپ گراری ڈالیں تیچھے ڈالنے کا خائدہ نہیں ہے پھر موٹ سیکل آپ کا چوتھے میں بیٹھے گا تو ہم نے تیار دیا ہے موٹ سیکل تو اس کی اریجنل گراریاں چلی رہی ہیں تو وہ چوتھے میں نہیں بیٹھ رہا تو اور بھی اگر کسی ٹاپک کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو مجھے آپ کمیٹس میں بتا دیں کچھ دن تک میں پیٹرول کی جو اینا سیول کاک کے اوپر ویڈیو بناؤں گا ابھی پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس پر میں بناؤں گا تک کوئی چوری نہ کریں تو وہ کچھ دن تک میں بناؤں گا میں تیار کروں ایسا لاکھ تیار کروں جو ابھی تک یوں توپر پہ نہیں آیا ہوا تو اس کے لئے بھی میں ویڈیو بناؤں گا تو اگر آپ وہ کوئی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ویڈیو بنائیں کسی بھی کسی بھی کسی موڈیا ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹس میں بتا دیں میں آپ کو جو نہ اس کا جو نایا رسپوس دوں گا کمیٹس میں اور بتاؤں گا کہ کس دن میں آپ کو ویڈیو بنا کر بھیج ہوں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لازمی سکرائب کرتے ہیں تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ